دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو میں اپنے تجربات کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بھی جب گواتے ہیں سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ان کا کہ جی ہم پر جادو ہو گیا ہے ہمیں بتایا جائے کہ کس نے جادو کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے کہ وہ کس نے کیا ہے یا کس انداز سے کیا ہے یا کتنا ہو گیا پر یا کتنا اثر انداز ہوا ہے اس کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے ایک تو صاف عامل ہر عامل کو چاہیے یہی کہ اگر وہ صاف یہ بتلا دے کہ اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے اور اگر بالفرد آپ کو جادو کیا گیا ہے تو اس کا ہم آپ کا علاج کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے رسول اسلام کے مسنون اذکار کے مساست سے اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اس کو مطمئن کرنا چاہیے نہ کہ آپ نے اٹکل پچو لگا کے اس کی جے پر نظر رکھ کر اس کو غلط گائیڈ کرنا یہ بہت گناہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے جیسے کچھ لوگ اس میں ایک دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہیں نا عورتیں ہیں خاص کر کے اب ایک مریض کو وہ دم کر رہے ہیں عامل صاحب یا بابا جی یا جو بھی تو وہ بیٹھی بٹھی میری نا ایسے لگتا ہے وہ نو پر مجھے شاک ہے وہ جاتی آتی ہے بابوں کے پاس اچھا اب وہ عامل کی احکان تو سما تو ہے نا وہ سن بھی رہا ہے اب اس کی نظر بھی ہوگی بھی یہ بی بی نے یہ بات کہی ہے کچھ ایسے لوگ وہ عامل جو ہے ان کی کی ہوئی باتوں کو اخذ کر کے فوراں وہ اپنی جو ہے نا رائے مسلط کر کے وہ کہہ دیتا ہاں ہاں بس یہ دیکھا نا بابا جی پہچان گیا ہے جان گیا ہے حالانکہ یہ سار خود ہی تو وہ الفاظ کہیں جو اس نے دہرا دی ہیں اب اسی تناظر سے اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اب وہ بات آگے نکل گئی اب وہ جب واپس جائے گی گھر میں تو وہ لڑائی جگڑا اختلاف بھی میری بہو نے مجھ پر کیا یہ وہ بابایی نے کہا یہ نہیں کہنا کہ میں نے بتایا تھا تو اس نے اس پر ہی تصدیق لگا دی مہر ایسا نہیں وہ اس کا لگائیں گے نام اور وہاں سے لڑائیں یہ شروع ہو جائیں گے جبکہ ایسا کوئی عمل یا کوئی اس کے تحقی پیمانہ سو فیصد جسے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جادو کس نے کیا ہے اس کا علم اللہ کیا ہے یعنی یہ غیب کا دعویٰ کرنے کے متعادف ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ پر فلان نے جادو کیا ہے تو یہ غیب کا دعویٰ کرنے والی بات ہو گیا ہے غیب کا دعویٰ ہو گیا ہے اور جو غلط ہے اور جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ اس کا علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہے